ویلکم ٹو سنو پاکستان موظم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب آپ سے کہ آج چونکہ خان صاحب کی پچھتر وی سالگیرہ منائی جا رہی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس دن کو ان کی امیڈیٹ فیملی استاد نصرت فتح علی خان کی جو امیڈیٹ فیملی ہے آپ سمیت کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے عظیم بھائی آپ کا اور جو آپ کے ساتھ مہم بیٹھی ہے اور ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور سونو ٹی وی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے آج خان صاحب کو یاد رکھا اور ان کی جو سیونٹی فیفت برث ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں سب لوگ اور جتنے بھی ان کے چاہنے والے جو اس دن کو منا رہے ہیں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور جس طرح آپ نے پوچھا کہ اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے تو جتنے بھی خان صاحب کے ریلیٹیو ہیں ہر گھر میں خان صاحب کے نام کا کےک جو ہے نا وہ کٹ ہوتا ہے اور سب ہی جاتے ہیں اور مل کے اس دن کو ہم پرپور طریقے سے ہم لوگ مناتے ہیں اچھا موظم صاحب ہم یہ جانا چاہیں گے کہ چونکہ بہت بڑا نام تھا نوسط فیلی خان صاحب کا پوری دنیا میں وہ مقبول تھے پوری دنیا ان کو پاسند کرتی تھی اور لیجنڈ تھے وہ تو ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ کیسا تھا اور ایز ان ہیومن بینگ وہ کیسے تھے اور گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا اور اس کے ساتھ کوئی ایسی سٹوری جو آپ کی ان کے ساتھ بچپن میں گزریو جی دیکھیں سب سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ بہت بڑے آرٹسٹ بہت بڑے لیجنڈ تھے بلکہ میں کہوں گا ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت کام آیا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہو اور اتنی شہرت ہو نام ہو پوری دنیا میں اور اس انسان کی لائف جو وہ بلکل سادھا ہو وہ بڑے مطلب وہ بہت پسند کرتے تھے سادگی کو اور خوش مزاج تھے اور بالخصوص یہ میں بات کہنا چاہوں گا اور اس میں مجھے بہت فاخر محسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ غریب پرورت تھے اور لوگوں کی ہیلپ کرنا اور ایون کے اپنے اردگرد چیک کرنا کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے جو مستحق ہیں ان کی مدد کرنا ان کے ساتھ مل کے چلنا اور جن لوگوں کے بچیوں کے یہ ایک پردہ ہے لیکن بتانا جاؤں گا میں کہ انہوں نے جو ان کے ساتھ تھے جو لوگ بتاتے تھے ان کو آ کے کہ یہ مستحق ہیں ان کی بچیوں کا کچھ کرنا ہے تو وہ ان کی شادیاں بھی کی خان صاحب موظم صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ ٹرائول کرتے ہیں راؤنڈ ورل اور جب آپ لوگوں کو تعرف کرواتے ہیں کہ نسرت فتح علی خان صاحب کے بتیجیں آپ تو کیسا ریاکشن ہوتا ہے اور آپ خود کیسا محسوس کرتے ہیں سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت فخر محسوس ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا برڈن بھی ہے اور بہت وزن ہے ان کندوں پہ کہ اتنے بڑے نام کو لے کے چلنا اور پوری فیملی کو جو موظم صاحب آپ خوبی طور پر اس ذمہ داری کو نہیں بھا رہے ہیں سر بہت اچھا آپ کا بھی نام ہے پوری دنیا میں موظم صاحب کوئی ایسا گانا سانگ غزل یا پھر قوالی جو آپ کو بہت پسند ہو نسطر فتح خان صاحب کی کوئی ایک لائن ہم سنا چاہیں گے پلیز چوز کرنا تو بہت مشکل ہے انہوں نے جتنا بھی کام کیا بے مثال ہے اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے کوئی تعریف ہم کر نہیں سکتے اس طرح سے لیکن آج دن ایسا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا سا میں گون گونہ دیتا ہوں غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو بہت خوبصورت بہت اچھا گایا آپ نے کیا بات ہے کوئی بسپن کی یاد آپ نے بتانی ہے جو ایسی سٹوری ہو بڑی انٹرسٹنگ سی جو آپ کو یاد ہو جی ایک میں بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ خان صاحب بہت سادگی کو پسند کرتے تھے بہت سادہ تھے اور ہس مک تھے بہت پیاری شکسیت اور پی لوس ایک مجھے واقعہ یاد ہے کہ ہم لوگ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ڈائیپٹیز کا ہم کو پرابلم تھا اور کھانے کے وہ شوقین تھے ایسا نہیں کہ بہت زیادہ لیکن اچھا کھانا بہت شوق سے کھاتے تھے لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے آپ ہماری ڈائیٹ کا خیال کریں اور ٹوڑا سا پرہیزی کھانا تو ایک دن ان کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کچھ کھائیں پیئیں باہر جا کے اور انہوں نے مطلب موقع دیکھا کہ بچے بھی میرے ساتھ ہیں تو انہوں نے کہا کہ آؤ چلیں باہر تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے تباک ریسٹورنٹ پر خان صاحب کا وہ بڑا فیوریٹ تھا ان کا کھانا بہت لائک کرتے تھے تو وہاں پر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کھانا کھایا اور کولڈرنگ بھی پی انہوں نے کھل منا تھی ان کو اور کچھ داغ لگے کپڑوں پر کھانے کے بھی اور وہ ڈرنک بھی ان کے اوپر گر گئی تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو مطلب جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا تھا کہ جھوٹ کس طرح سے بولا جاتا ہے اتنے ماسوم آدمی تھے کھانا کھایا اور پھر اب گھر چاہ رہے ہیں تو بتا رہے تھے ہمیں کہ گھر نہیں بتانا اپنی چاچی کو آپ لوگوں نے نہیں بتانا کہ ہم کہاں سے آرہے ہیں بس یہ کہہ دینا کہ سٹوڈیو میں تھے ہم گھر چلے کہ ہم سے تو پوچھا نہیں انہوں نے تو خاصا پر کپڑے دیکھے تھوڑے سے گندے تھے وہ داغ لگے ہوئے تھے انہوں نے پوچھ لیا ان سے کہ یہ کیسے نشان ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پیپسی کے نشان لگ جاتے ہیں کپڑوں پر وائٹ سوٹ پینا ہوا تھا انہوں نے تو اب وہ کہہ رہے ہیں ان کو وہ جھوٹ نہیں بولا رہا کہ ہم نے کھانا کھایا یا میں نے بوتل پیئے ہیں تو نہیں یہ پانی گر گیا وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ پانی کا تو نشان نہیں ہے تو وہ اس بات پہ انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ بحث کی اپنی وائف کے ساتھ کہ نہیں یہ پانی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں پانی نہیں ہے یہ کھانے کے دا آگیا ہے آپ کا پرہیزی کھانا ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے کھا کے آ رہے ہیں یہ یہ کیا کیا ٹھیک ہے وازم صاحب وقت کم ہے بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا اس اہم دن کے حوالے سے یہ چھوٹا سا ٹریبیوٹ تھا آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں موسیقی